ابھی ایک کہانی آپ کو سچیت کرنے کے لیے ہے کہ جب بھی آپ کسی ایٹی ایم میں جائیں تو کتنا سترک رہیں بھوپال میں ایک گروہ ہے جو آپ کے ایٹی ایم کارڈ کو کلون کر فلجی ہیلپ لائن پر فون کروا کر آپ کے خاتوں سے پیسہ نکال رہا ہے پیسے کچھ دنوں میں ایسے تین معاملے صرف بھوپال میں ہی سامنے آئے پولیس اور بینک دونوں صرف آپ کو سعودھان کرنے کی صلاح دے رہی ہیں لیکن دیکھئے کیسے کام کرتا ہے یہ گروہ ہمارے سامنے آتا دیپک دیویدی کی یہ خاص ریپورٹ اس شخص کو ذرا گوھر سے دیکھیں آپ بھی اسی طرح ایٹی ایم جاتے ہوں گے روپیے نکالنے یہ شخص بھی جب اندر داخل ہوا تو ایک ہاتھ میں ایٹی ایم کار تھا اور دوسرے میں ماسٹر کی یہ ویڈیو رازدھانی بھوپال کا ہے اس شخص نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی مشین ایٹی ایم میں فکس کر دی ایک پیچ پر اپنا نمبر لکھا اور اسے سائیڈ میں چپکا کر پڑار ہو گیا اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو حیران کر دے گا ان دو اگیا چوروں کے بعد اسی ایٹی ایم میں ایک بزرگ آتا ہے اور جیسے ہی اپنا کارڈ لگاتا ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے پاس مہی لگے ہیلپ لائن نمبر پر کال لگایا اور دوسرے دن اس کا اکاؤنٹ ہو گیا کھالی جیسے ہی کارڈ ڈالا کارڈ اندر چلا گیا وہ مشین ایسی کارڈ اندر چلا جاتا ہے پر اس کے وارڈو پھر کوئی ڈسپلی نہیں آیا تورندہ ڈسپلی آتا کہ پیسے انٹر کرو کیا کرو نو ڈسپلی کولار نباسی سنیل مالوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ان کا بھی کارڈ بلوک ہوا ہیلپ لائن نمبر پر کال کیا اور اکاؤنٹ سے چودہ ہزار روپے کٹ گئے ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے اسے ایٹی ایم کلوننگ کہتے ہیں سائیبر فراؤڈ ایٹی ایم مشین میں چھپا کر ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں دھو کے بعد خاص طرح کی ڈیوائز لگا کر ایٹی ایم سوائپ کرتے وقت ان کا کلون تیہا کر لیتے ہیں آسان شبدوں میں سمجھیں تو آپ کی جانکاری کا ڈپلیکیٹ بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے ذریعے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں جب کسٹومر ایس بی آئی کے ایٹی ایم میں پہنچا اور جب یہ مسین میں اس نے ایٹی ایم میں یہاں پر اپنا کارڈ فسایا تو یہاں پر تھگو دوارہ کاغج لگا دیا گیا جس کے چلتے یہاں ان کے کارڈ یہاں پر فکس نہیں ہوئے اور جب وہاں پریشان ہو کر اسی سے لگے آئی سی آئی سی آئی بینک کے ایٹی ایم میں پہنچے جب یہاں پہنچے تو یہاں پر لوگوں نے اپنے کارڈ فسائے وہ کارڈ اچانک سے بلوک ہو گئے رازانی بھوپال میں ایٹی ایم کلوننگ کے ماملے بڑھ رہے ہیں اب تک بارہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھری ہو چکی ہے چھے لوگوں کے پیسے کٹ چکے ہیں منیشہ مارکر کے دکاندار بھی اس میں پھچ چکے ہیں لیکن جاگرو دکاندار نے بجائے اپنا پن نمبر دیئے سیدھے پولیس کو جانکاری دی ایسے میں وہ بچ گئے پولیس نے فلال ایٹی ایم کو سیل کر دیا ہے جنہوں نے کال کیا ہے اس نمبر پہ ان سب کے ساتھ یہی وہ جنہوں نے کال نہیں کیا ان کے ساتھ ایٹی ایم کلوننگ کے بڑھتے ماملوں پر لگام لگانے کے لیے سائبر ایکسپرٹ کام کر رہی ہیں لیکن ان شاتر چوروں پر شکن جا کسنا اتنا بھی آسان نہیں گوھر کرنے والی یہ بات تھی جب ایٹی ایم بلوک ہوتا تھا تو وہیں پر ایک پڑچی لگی ہوئی تھی اس پڑچی پر ہیلپ لائن نمبر بھی دیئے گئے تھے یادی اس پر کوئی کال کرتا تو جرور ان کے ساتھ تھگی ہو سکتی تھی پر لوگوں کی جاگروتہ کے چلتے قریب تھگی جو ہونا تھی وہ بچ گئی اور پانچ لوگوں کے جرور کارڈ بلوک ہوئے جنہیں نکالا گیا اور بعد میں پولیس نے ابھی انہیں جبت کر جانچ شروع کر دی ہے وستار نیوز کے لیے ویڈیو جنرل شراج آرام کے ساتھ دیپک دیوے دی بھوپال دراصل ہماری زندگی میں موبائل کا پچلن بڑھنے سے سائبر اپرادوں میں اچانک تیجی آئی ہے سائبر اپرادیوں کے گینگ دیش دنیا کی سیمہ سے پڑے ہو کر اس طرح سے نئے نئے طریقے اپرادوں کو انجام دے رہے ہیں اور ستکتہ ہی ان اپرادیوں سے بچنے کا ایک مار ترپاہ ہے اسے انجام لوگوں کے فون نہیں سنیے اور بینکنگ کرتے وقت بہت سودھان رہی ہے موسیقی